السلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اردو ادب کی دنیا آج ہم سو مشہور زرب الامثال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی زرب المثل وہ کول یا جملہ جو کسی قعوت کے طور پر مشہور ہو اسے زرب المثل کہتے ہیں اس کی جمع زرب الامثال ہے زرب المثل عموماً اپنی بات کو وزنی اور مؤثر بنانے کے لیے دوران گفت کو استعمال کرتے ہیں آپ آئے بھاگ آئے مفہوم آپ کا آنا باعث برکت ہے اختو کھٹے ہیں مفہوم کسی چیز کے نہ ملنے پر اس کی خامی نکالنا آدمی کا شیطان آدمی ہے مفہوم آدمی آدمی کی صحبت سے خراب ہوتا ہے آپ کا آج مہا کا آج مفہوم اپنا کام اپنے ہاتھ سے ہی اچھا ہوتا ہے عام کے عام گھٹلیوں کے دام مفہوم کسی چیز سے دورہ فائدہ اٹھانا آنکھوں کا اندھا گانٹ کا پورا مفہوم وہ امیر آدمی جو بے وکوف بھی ہو آبیل مجھے مار مفہوم جان بوجھ کر لڑائی مول لینا آسمان سے گرا خجور میں اٹھکا مفہوم ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس جانا آپ اید تمیم برخواست مفہوم بڑی چیز آنے پر چھوٹی چیز کا بے معنی ہو جانا آج مرے کل دوسرا دن مفہوم زندگی کی بے سباتی ظاہر کرنے کے لیے بولا جاتا ہے آگے ناتھ نہ پیچھے پگھا مفہوم لاوارس ہونا آیا رمضان بھاگا شیطان مفہوم کسی نیک کے تشریف لانے سے بد اور شریر اٹھنے لگتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر مفہوم بے جوڑ میل کوئی کام قائدے اور انتظام کے ساتھ نہ ہونا الٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے مفہوم ایک تو کسور کرنا اور پھر کسور بتانے والے کو الٹا الزام دینا الٹے بانس بریلی کو مفہوم الٹا کام کرنا یا جہاں کسی چیز کی کسرت ہو وہیں وہ چیز مہنگی بیچنا اونٹ کے موں میں زیرہ مفہوم کوئی چیز ضرورت سے بہت کام ہونا ایک پنتھ دو کاج مفہوم ایک عمل سے دو کام ہونا ایک جان دو کالب مفہوم آپس میں بہت دوستی اور محبت ہونا اپنی کرنی پار اترنی مفہوم اپنی کوشش کام آتی ہے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنانا مفہوم سب سے الگ ہو کر کوئی کام کرنا دلی دور ہے مفہوم کام ابھی پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اوکھلی میں سر دیا تو موسلوں سے کیا ڈرنا مفہوم جب ایک دشوار کام شروع کر دیا ہے تو اس کے انجام سے کیا ڈرنا اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں مفہوم دیر سے ہی صحیح اچھے کام کا پھل ضرور ملتا ہے ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا مفہوم کسی بورے آدمی کے لیے مزید برائی کا سبب پیدا کرنا ایک انار سو بیمار مفہوم ایسے موقع پر بولتے ہیں جب ایک چیز کے کئی خواہش مند ہوں این خانہ تمام آفتاب است مفہوم پورے خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک ہونا اندھا بانٹے ریوڑی اپنے اپنوں کو دے مفہوم کسی طرح بھی اپنے ہی لوگوں کو فائدہ پہنچانا اندھا کیا جانے بسند کی بہار مفہوم ناواقف آدمی اچھی چیز کی قدر نہیں جانتا اوروں کو نصیت خود میاں فصیحت مفہوم دوسروں کو نصیت کرنا اور خود عمل نہ کرنا بات کھٹائی میں پڑ گئی مفہوم کسی کام میں دیر لگ جانا یا کسی کام کا علچ جانا باسی کڑی میں اُبال آیا مفہوم بڑھاپے میں جوانی سا جوش آنا یا وقت گزر جانے کے بعد کوئی کام یاد آنا بد اچھا بدنام برا مفہوم رسوہ اور بدنام ہونا بدکار ہونے سے بھی زیادہ خراب ہے بوڑی گوڑی لا لگام مفہوم بڑھاپے میں جوانی سا بناو سنگار کرنا بلی کے بھاگوں چھیکا ٹوٹا مفہوم اس چیز کا مل جانا یا ہو جانا جس کا گمان نہ ہو یا مراد پوری ہونا بارہ برس دلی میں رہے بھاڑی جھونکا کیے مفہوم اچھی جگہ رہ کر بھی کچھ نہ سیکھا یا اچھے لوگوں میں رہ کر بھی ترقی نہ کی بچہ بغل میں ڈنڈورہ شہر میں مفہوم چیز اپنے پاس ہو مگر اسے ادھر ادھر تلاش کرتے پھریں بسم اللہ ہی غلط مفہوم ابتدا ہی غلط بڑے بول کا سر نیچا مفہوم غرور کا انجام بیستی ہوتا ہے بغل میں چھوری موں میں رام رام مفہوم ظاہر میں نیک مگر باطن میں برا بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ مفہوم ایک سے بڑھ کر ایک ہونا بانمتی کا کمبہ مفہوم واہی تباہی لوگوں کا مجمع یا بیکار لوگوں کا مجمع بحث کے آگے بین بجانا مفہوم کسی بات کا اثر نہ ہونا پاک رہو بے باک رہو مفہوم اماندار اور دیانتدار انسان کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا پانچ بڑے پرمیشفر سے مفہوم پنچائیتی فیصلہ خدا ہی فیصلہ ہوتا ہے پانی میں رہ کر مگر مجھ سے بیر مفہوم جس کے ساتھ رہنا اسی سے دشمنی کرنا پانچوں انگلیاں گھی میں مفہوم ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ پڑھے نہ لکھے نہ محمد فاضل مفہوم جانتے کچھ نہیں اور قابل بنے پھرنا تخم تاثیر صحبت کا اثر مفہوم مطفہ اور صحبت اثر کیے بغیر نہیں رہتے تھالی کا بھینگن مفہوم ایک جگہ نہ ٹکنے والا ٹیڑی خیر مفہوم مشکل کام یا جو کام نہ ہو سکے جتنی چادر دیکھی اتنے پاؤں پھیلائیے مفہوم اپنی حیثیت اور بسات کے مطابق خرچ کرنا چاہئے جس کی لاتھی اس کی بھینس مفہوم جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہی قابض ہو جاتا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے مفہوم بات وہی جس کا اثر خود بخود ظاہر ہو جیسی روح ویسے فرشتے مفہوم جیسی صحبت ہوتی ہے ویسے ہی اس کے اثرات پھیلتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا مفہوم کوئی کام ایسی جگہ کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ سکے جان نہ پہچان خالہ بھی سلام مفہوم بلا وجہ جان پہچان بنانا جان چلی جائے آن نہ جائے مفہوم عزت کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا جان پور کا قاضی مفہوم بے وکوف احمق جیسا دیس ویسا بھیس مفہوم جہاں رہنا وہیں کے طور طریقے اختیار کرنا چٹ منگنی پٹ بیا مفہوم کوئی کام آنن فانن کرنا چور کی داڑی میں تن کا مفہوم اپنا عیب خود بخود ظاہر ہو جانا حساب جو جو بکشی سو سو مفہوم حساب کوڑی کوڑی کا ہونا چاہیے بکشش اور انعام جس قدر چاہیں دے دیں خدمت سے عظمت ہے مفہوم محنت کے ساتھ کام کرنے سے کامیابی ہوتی ہے خدا گنجے کو نہ خون نہ دے مفہوم کمینے کو اختیار مل جائے تو وہ زیادہ برائی پھیلاتا ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے مفہوم یعنی اگر دو دلوں میں محبت ہو تو وہ ایک دوسرے کی بات کو خوب سمجھتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی مفہوم کسی کام میں انصاف ہونا دوبی کا کتہ گھر کا نہ گھاٹ کا مفہوم عوارہ آدمی جو کسی کام کا نہ ہو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مفہوم مایوس آدمی کو ذرا سی مدد بھی کام دے جاتی ہے زبانِ خلق کو نگارہِ خدا سمجھو مفہوم مفہوم سر مڈاتے ہی اولے پڑے مفہوم کسی کام کے آغاز ہی میں نقصان اٹھانا سانچ کو آنچ نہیں مفہوم سچائی ذریعہ نجات ہے یا بلا آخر سچ غالب رہتا ہے شیخی اور تین کانے مفہوم بے جان ڈینگیں مارنا مارنے والے کے بارے میں گہتے ہیں سورت نہ شکل بھاڑ سے نکل مفہوم بد سورت آدمی کی نسبت تنزن کہتے ہیں طویلے کی بلاں بندر کے سر مفہوم قصور کسی کا اور سزا کوئی اور پائے ظلم کی ٹینی کبھی پھلتی نہیں ناؤ کا آغاز کی کبھی چلتی نہیں مفہوم ظلم اور جھوٹ کو دوام نہیں بلکہ جلد ہی پتا چل جاتا ہے غریب کی جورو سب کی بھابی مفہوم غریب آدمی پر سب کا بس چلتا ہے فاتح نہ درود مر گئے مردود مفہوم کسی ایسے ظالم شخص کے مرنے پر بولتے ہیں جس سے لوگ ناراض ہوں فقیر کی سورت سوال ہے مفہوم وقت گزر جانے کے بعد خوشی کے بے موقع نکل کرنا کارٹ کی ہنڈیاں بار بار نہیں چڑتی مفہوم جھوٹ فریب ہمیشہ نہیں چلتا خسیانی بلی کھمبا نوچے مفہوم وہ شخص جو اپنا غصہ دوسروں پر نکالے کتے کو گھی حضم نہیں ہوتا مفہوم کمین آدمی میں حوصلہ کم ہی ہوتا ہے کم خواب میں ٹاٹ کا پیون مفہوم قیمتی چیز کے ساتھ کم تر چیز کا شامل ہونا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ مفہوم نہایت ہی بے قدر اور حقیر چیز کی نسبت بولتے ہیں کازی کے گھر کے چوہے بھی سیانے مفہوم حاکم یا برے آدمی کے گھر کے معمولی آدمی بھی اوشیار ہونا گھر کا بیدی لنکا ڈھائے مفہوم رازدار آدمی کی دشمنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے گہو کے ساتھ گن بھی پیس جانا مفہوم خطاکاروں کے ساتھ بے خطا بھی مارے جاتے ہیں لکھے موسیٰ پڑے خدا مفہوم ایسی تحریر کے بارے میں کہتے ہیں جو کسی سے نہ پڑی جا سکے مارو گٹھنا پوٹے آنک مفہوم بے محل اور بے جوڑ بات پر کہتے ہیں نمازی کا ٹک کا مفہوم فیل بد کی سزا ضرور ملتی ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا مفہوم اپنی نالائکی اور کوتائی کا الزام دوسروں کو دینا نو سو چوے کھا کے بلی حج کو چلی مفہوم ساری عمر گناہ کرتے رہنا اور آخری عمر میں پارسہ بن بیٹھنا نا نو منتیل ہوگا نا رادھا ناچے گی مفہوم کسی کام کے لیے ایسی کڑی شرط لگانا جس کا پورا ہونا ناممکن ہو یہاں کا باوہ آدم ہی نرالا مفہوم یہاں کی ہر بات نرالی ہے مفہوم